پاکستان ایران کے خراب تعلقات کے درمیان میں ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی جاسوس پکڑا گیا ہے اب کس ملک کا جاسوس ہے کیا کرتا رہا پاکستان میں آپ کے سامنے ساری سیچویشن رکھتے ہیں ڈیٹیل میں آگے بھڑنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اب خبر سامنے آئی ہے کہ سی ٹی ڈی نے کاروائی کی ہے اور پڑوسی ملک کے لیے کام کرنے والا مطلوب دہشتگرد گرفتار ہو گیا ہے ملزم دشمن انٹیلیجنس ایجنسی سے ملنے والے اسلا اور گولہ باروت کو اپنے گھر میں چھپاتا تھا محکمہ انصداد دہشتگردی سندھ اور حساس اداروں کی مشترکہ کاروائی میں پڑوسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرنے والا دہشتگرد گرفتار کر لیا گیا ہے اب اس ساری ڈیٹیلز میں حکام نے یہ نہیں بتایا کہ کس ملک کا جاسوس پکڑا گیا ہے صرف انہوں نے نام لیا کہ پڑوسی ملک کا جاسوس پکڑا گیا ہے ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے سولجر بازار میں پڑوسی ملک کی خوفی ایجنسی کے لیے کام کرنے والے سید محمد مہدی نامی انتہائی مطلوب دہشتگرد کو گرفتار کر لیا ہے سی ٹی ڈی کی کاروائی میں گرفتار ہونے والا دہشتگرد مفتی آزم تکی عثمانی پر حملے میں ملوث تھا اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر نام تو نہیں لیا گیا لیکن ممکن ہے کہ یہ جاسوس ایران سے ہو کیونکہ کلبوشن جادف بھی ایران سے ہی پکڑا گیا تھا ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اس کو بھارت سے فنڈنگ ملتی ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوا ہو کیونکہ اگر تکی عثمانی پر حملے میں ملوث یہ دہشتگرد تھا تو ممکن ہے کہ افغانستان میں جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں یا ٹی ٹی پی ہیں انہوں نے اس کو پیسے دیے ہو اور ظاہر ہے کہ پھر ٹی ٹی پی کو افغان اور بھارت دونوں فنڈ کرتے ہیں ترجمان سی ٹی ٹی کی پریس ریلیس کے مطابق پاکستان کے مفتی عظم تکی عثمانی پر حملے میں ملوث سید محمد مہندی جس کا تعلق زیبیون بریگیٹ سے ہے اور پڑوسی ملکی خوفی اگرد کے لیے کام کرنے والے مطلوب دہشتگرد کو گرفتار کیا ہے دورانے تفتیش ملزم نے بتایا کہ وہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کی ریکی کرنے کے ساتھ سا دشمن ٹیلیجنس ایجنسی سے ملنے والے اسلو گولو باروت کو اپنے گھر میں چھپایا کرتا تھا